ایک سپرسٹار ہیں جو بغیر بتائے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے بات بتاؤں پاکستان چیلیویجن کے پہلے اناؤنسر ہیں پہلے نیوز ریڈر ہیں پہلے موسم کا حال بتانے والے ہیں اور پہلے خطوں کا جواب دے لے گا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی فلموں میں ہی کام کیا ڈراموں میں کام کیا نام پیدا کیا تشریف لاتے ہیں ڈبل ایکشن رائٹ کے مہمان ہیں جناب تارک عزیز صاحب سیما تمہاری بیگی تھی تو میرا گفت سے یہی رشتہ ہے لیکن تم صرف ماں ہو سلیبہ مجرم بن کر بھی تمہاری بیٹی تھی لیکن جب وہ بلسل بن کر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاؤں سے بھی بلکہ کونوں کی نظروں سے دیکھا تارک آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا انیس سو ساٹھ میں شاید آپ نہیں آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا تھا مطلب لوگوں کے لیے آہ جی ریڈیو پسیٹریو کیا جی ہاں ریڈیو انیس ساٹھ تقریبا یہی تھا چونس سٹھ میں ٹیلیویشن آیا آپ ٹیلیویشن پر آ رہے آپ نے نوکری کی ٹیلیویشن پہلے نوکری کا انور یہ سن لیں کہ چونس سٹھ میں ریڈیو پر ڈیڑھ سو روپے پر ملازم ہوا تھا اور ڈیڑھ سو پر ہی نوکری چھوڑی باقیوں کی ترقی ہوتی تھی پانچ روپے سال آنا میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا لاہور میں رہتا تھا ساہیوال میں گھر تھا تو میرا دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جنرلزم پڑھاتا ہے میں بھی ایسن تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ اہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا تو لاہور آگئے سترہ روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں ہم تھے عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو یہ قصہ مزیدار ہے نوکری کا گرمیوں کی چھوٹییں ہوتی تھی تو لاو کالج کا ہسٹل لاہور میں جو وہ خالی ہو جاتا تھا تو یہ جو سترہ روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں تو لہذا گلی میں نہیں سو سکتا اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی ہوتا یہ تھا کہ شام کو سات آٹھ بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں اپنے نکل جاتے تھے رات کو گیارہ بارہ ایک بجے آتے تھے بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے سو لیتے تھے ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیار رنگ اس کا اوپر سے چاند جمک رہا اور میری چار پائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر میں نے آکے اس کو جگائے میں نے کہا کون ہے تو اٹھ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا اب میں اسے جگا رہا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پار دیں گا کون ہے پرہ ہو جا پتہ نہیں وہ نین کی غنود نہیں تھا کیا تھا اب میں لاو کالج کی وہ ہسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری طالعہ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا سڑکوں پر بھی گھوم لیا ہر طرح کی سختی اٹھا لی آج مجھے گالیاں بھی باقیدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا اتنے میں وہ مہدی حسن وہ پی پی آئی میں کام کرتا تھا وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آئے تو کہنے لگا تارک تو بیٹھا میں کہ یا راج بڑا رپھڑ ہے بڑا مشکل کام ہے کہ کیا ہو میں ان کا یہ صورتحال ہے خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا اب دو ہو گیا کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چاہ پائی سے گرا دیا وہ ڈون تا ڈگمگاتا ہے ایک طرف ہو گیا میں جوبلی میں بلا دیا پتن نہیں سوچ رہا آپ کوشش کیجئے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑھیں تاکہ آپ کو رہا تھا گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیت دی اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیری ہیں تیرے دم پہ رقیب گالیاں تھا کہ بے مجھے غالب آپ نے ٹیلیویشن کو سکسی نائن میں چھوہ دیا اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں آپ کو کھانا مفت پلتا تھا کھانا کپڑا رہائش مفتی تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا نہیں پھر تو ظاہر آپ پڑے ہوئے ہیں بھر جو بڑا ہی آپ نے فلم اس میں آپ پڑک پہ آگئے اس میں سڑک پڑا پھر گیا پنڈی اچھا ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا یہ کچھ نظریات کی بات تو پھر آپ پنڈی گئے وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برہان صاحب ایک پارٹی میں ملے گئے تو یوں گفتگو ہوئی تو اب یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنالوں ادھر کوئی اپنے پیر جمالوں سڑک پر آ گیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں اور وہاں کوئی کومنٹری کوئی ڈراما کر لی جائے گا بہانہ بن جائے گا میں کراچی میں ذرا فضاء بڑی ہے تو رسک کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں اب پھر نیلام گھر یہاں سے شروع یہاں یہ پلان کر رہے تھے یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی یوں سنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے اس کو دیکھ لو اچھا شو کے بارے میں میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا یوں بیٹھ کے دو چار سے بات کر لی ٹیریویجن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا پروڈیکشن بھی کی ڈیریکشن بھی کی لیکن یوں شو نہیں کیا تھا آگا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک وہ ویٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے کہ میں شو کر سکتا ہوں کمال کا شو تھا چھ سال چلا سوا چھ سال فلم آپ کی سنا تین بجے ریلیز ہوئی اور ساڑھے تین بجے فلاف ہو گئی یہ اپنی ساجن رنگ رنگی وہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو فلم کالا سورج تھی وہ جب ساجن رنگ رنگیلہ بن کے آئی تو ساڑھے تین بجے لگی کوئی پونے چار بجے وہ بیوہ ہو چکی اچھا جس گانے میں میں نے گھڑی دیکھی تھی میں نے ٹکا دی دیا میں نے جیب خالی یوں دکھا دی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں حالانکہ میں نے سنا ہے کہ یہ گانا گانے سے پہلے مال رکھوا تھی اور پیسے نہیں لیے مجھ سے نہیں میں نے تو کہا جی ہے ہی نہیں پیسہ میں نے کہا میرے پاس پیسے تو انہوں نے کرم کیا ہستے گاتے اور وہ گانا بڑا ہٹ ہوا تھا گانٹوں پہ چلتی ہوئی آئے تیرے گی میں نے اتنی داستان سنی آپ اب بھی اگر پکچر بنائیں گے میں ٹکا نہیں لوں مجھے بہت دکھ ہوا